جنگل میں تیز بارش ہو رہی تھی ٹونی کے تینوں بچے ڈرے ہوئے تھے ٹونی چڑھیا بھوجن کی تلاس میں جنگل گئی ہوئی تھی ٹونی کے تینوں بچے آج پہلی بار بارش ہوتے دیکھ رہے تھے انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ بارش کے دوران کیا کرنا چاہیے بھائیہ اندر آ جائیے باہر جائیے گا تو کچھ سمسیاں ہو سکتی ہے ممی نے کہا تھا کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں ہم باہر نہیں جائیں گے ارے میں باہر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے ارے ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب پانی آکاس سے آ رہی ہے خیر کچھ بھی ہو بھائیہ جب تک ممی نہ آ جائے تم باہر مت جانا سینوں تینوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے سمجھدار تھا اسی لئے اس پر اس کے دونوں بھائیوں کی ذمہ داری تھی ٹونی کے تینوں بچے بارش میں اپنی ممہ کا انتظار کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے دوسری طرف ٹونی چڑیا بارش سے بچنے کے لیے ایک پیڑ کی ڈالی پر بیٹھی ہوئی تھی ٹونی چڑیا کو بھی اپنے تینوں بچوں کی بہت فکر ہو رہی تھی پر ٹونی چڑیا کچھ نہیں کر پا رہی تھی پتہ نہیں میرے بچے بارش میں کس حال میں ہوں گے بہت دیر سے بارش ہو رہی ہے مجھے کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کے پاس جانا ہی پڑے گا نسچت ہی میرے بچے فریشانی میں ہوں گے ادھر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کالو کعوہ موسلا دھار بارش میں بھیگتے ہوئی اپنے گھوشلے کی طرف جا رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ ٹونی چڑیا ایک پیڑ کی ڈالی پر بیٹھی ہوئی ہے تب کالو کعوہ ٹونی چڑیا کے پاس جا کر بولتا ہے ارے ٹونی تم یہاں تم ابھی تک گھر نہیں گئی اس کا مطلب تمہارے بچے گھوشلے میں اکیلے ہیں کیا ہاں کالو بھائیہ مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہو رہی ہے ٹونی میں تمہیں ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا پھر بھی تمہیں ایک بات بتانا ضروری شمجتا ہوں سنا ہے ایک خونکھار چیلوں کا جھنڈ ہمارے جنگل میں آیا ہوا ہے ہاں کالو بھائیہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کل جب میں بلبل چڑیا کے گھوشلے میں گئی تھی تب میں نے دیکھا کہ ایک خونکھار چیل بلبل کے بچے کو کھا رہا تھا بلبل گھوشلے میں نہیں تھا تب بھی بلبل کا ایک بچہ زندہ ہی تھا تب میں اس کی جان بچانے کی سوچی اور ہمت کر کے اس خونکھار چیل کے پاس چری گئی ارے او چیل چھوڑ دو اس بچے کو ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گی میری بات سن کر چیل کو گصہ آ گیا اور پھر اس نے کہا ارے او نن نہیں چڑیا تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا بھاگو یہاں سے اگر میرا پیٹ نہیں بھر گیا ہوتا تو ابھی تم دونوں کو ہی کھا لیتا اس لئے یہ بات ہمیسہ یاد رکھنا آج کے بعد اگر تم کبھی بھی میری نظر میں آئی تو میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا یہ کہہ کر وہ خونکھار چیل وہاں سے چلا گیا پھر بلبل چڑیا وہاں آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو مرا ہوا دیکھ کر بلبل کو بہت دکھ ہوتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا میرا تو سب برباد ہو گیا یہ سب کس نے کیا میرے بچوں کے ساتھ میں تو اسے چھوڑوں گی نہیں ارے بلبل چڑیا تمہارے بچوں کو خونکھار چیل نے کھایا ہے اگر میں سمائے پہ یہاں نہیں آتی تو وہ خونکھار چیل تمہارے تینوں بچوں کو کھا جاتا آپ کا بہت بہت دھنواد تونی میں آپ کا یہ احسان جیون بھر نہیں بھولوں گی لیکن میں اس چیل کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی میں اس کی جان لے لوں گی وہ خونکھار چیل میرے اس بچے کو بھی کھانے کے لیے کبھی بھی آ سکتا ہے ارے بہن جلدبازی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا وہ صرف تمہارے بچوں کو ہی نہیں بلکہ جنگل کے سبھی پکشوں کے بچوں کو مار کر کھا جاتا ہے اسے کسی بھی حالت میں پکڑنا پڑے گا جس سے ہم سبھی پکشی مل کر اسے اپنے کیے کی سزا دے سکیں بینہ سوچے سمجھے کوئی فیصلہ مت لینا بلبل ٹھیک ہے ٹونی چڑیا میں اچانک کوئی بھی فیصلہ نہیں لوں گی اچھا تو یہتنا کچھ ہو چکا ہے بلبل چڑیا کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے ہم لوگ صرف اسی چیل کو نہیں بلکہ کسی بھی چیل کو نہیں بکشوں گا ہم سبھی پکشیاں مل کر اس چیل کے جھنگ کو اس جنگل سے نکال کے رہیں گے تم جلد سے جلد اپنا گھوصلہ چڑی جاؤ ٹونی چڑیا ہاں کالو بھائیہ یہ بارش رکے یا نہ رکے مجھے تو اپنے بچوں کے پاس جانا ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹونی چڑیا تو پھر میں چلتا ہوں یہ کہہ کر کالو کا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے موشلہ دھار بارش ہو ہی رہی تھی ٹونی چڑیا اپنے جان کی پروہ کیے بینا اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تیج بارش کے کارن ٹونی چڑیا کو اڑنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی ان کے پنکھ پوری طرح بھیگ چکے تھے پھر بھی وہ بنا رکے اڑے جا رہی تھی کیونکہ اسے اپنے بچوں کے پاس جانا ہی تھا وہ دیکھو میرا شکار خود میرے پاس اڑ کر آ رہی ہے اس بارش میں اس چڑیا کو کھانے کا تو مزا ہی کچھ الگ ہوگا ارے بھائیہ ہماری تو سمسیا ہی دور ہو گئی اس ٹونی چڑیا کو کھا کر ہم تینوں کے پیٹ بھر جائیں گے ٹونی چڑیا اڑتے اڑتے اس شکاری چیل کے پاس پہنچ جاتی ہے ارے اوہ چڑیا رک جاؤ اتنی تیج بارش میں کہاں جا رہی ہو ٹونی چڑیا شکاری چیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈھر جاتی ہے ٹونی چڑیا بہت بہادر اور بہت ہی شاتر تھی اس لئے اس نے چیل سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا جی ہاں چیل بھائیا میں اپنے گھر کو جا رہی تھی ایسے تو تم نہیں جا پاؤگی کیونکہ تم ہم جیسے خطرناک چیل کے علاقے میں آ چکی ہو اب تم گھر جانے کے بجائے سیدھے ہمارے پیٹ میں جاؤگی چیل کی ایسی باتیں سن کر ٹونی چڑیا کو ڈر ہونے لگا ٹونی چڑیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی وہ کیا کریں پھر ٹونی چڑیا من ہی من بولتی ہے کچھ بھی ہو اس خطرناک چیلوں سے بچ کر مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہی ہوگا ارے چیل بھائیا آپ لوگ مجھے کیسے کھائیں گے آپ لوگوں سے پہلے ہی مجھے کھانے کے لیے کسی دوسرے چیل نے بک کر کے رکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کون ہے اس جنگل میں کون ایسی چیل ہے جو ہم لوگوں سے پہلے ہی تمہیں کھانے کے لیے بک کر کے رکھا ہوا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور وہ ایک چیل ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی تین بچوں کو جنم دیا ہے پھر بھی وہ مجھے کھانا چاہتا ہے جنگل میں اتنی دھیر ساری پکشی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی چیل اپنے پتنی کو کیسے کھا سکتا ہے ہاں چیل بھائیا ایسا تو کوئی نہیں کرتا لیکن میں کیا کروں میرا پتی مجھے کھانا چاہتا ہے اور ہاں چیل بھائیا اتنا ہی نہیں وہ میرے تین بچوں کو بھی کھا چکا ہے اگر اب آپ لوگوں نے مجھے کھا لیا تو وہ آپ لوگوں کو بھی کھا جائے گا اب مجھے کھانے کا ادھیکار صرف اسی کو ہے اس کی یہ مزال جو مجھے تک کر لے گا دیکھئے چیل بھائیا اگر آپ لوگوں کی اتنی ہمت ہے تو چلیے میرے پتی کے پاس ایک بار آپ دونوں مقابلہ کر لیجی اگر آپ لوگ جیت گئے تو آپ لوگ مجھے کھا لینا بولیے تیار ہیں آپ لوگ ہاں ہاں چلو ہم لوگ دیکھ لیں گے تب ٹونی چڑیا تینوں چیلوں کو ساتھ لے کر اس شکاری کی خوج میں چلی جاتی ہے جس شکاری چیل نے بول بول کے دونوں بچوں کو کھایا تھا ٹونی چڑیا آگے آگے اڑ رہی تھی اور تینوں چیل ٹونی کے پیچھے پیچھے اڑ رہا تھا کچھ ہی دیر کے بعد ٹونی چڑیا ان تینوں چیلوں کو لے کر اس شکاری چیل کے علاقے میں پہنچ جاتی ہے ارے ارے یہ چڑیا تو میرے ہی طرف آ رہی ہے کل تو یہ چڑیا میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئی تھی لیکن اب مجھے بہت جور سے بھوک لگی ہوئی ہے اب تو میں اسے مار کر آرام سے کھا جاؤں گا دیکھئے چیل بھائیو آپ لوگ یہیں پہ رہی ہے اگر اس نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا تو وہ سترک ہو جائے گا میں اکیلے اس کے پاس جا رہی ہوں جب وہ مجھ پہ حملہ کرے گا تو آپ لوگ اچانک اس پہ حملہ کر دینا یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اس شکاری چیل کے پاس چلی جاتی ہے ارے واہ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شکار خود میرے پاس چل کے آئی ہے آج تو ایسا لگ رہا ہے کی پیٹ بھر کر مانس کھانے ملے گا ہاں ہاں چیل بھائیو کل آپ نے میرے بچوں کو کھایا تھا اور آج مجھے کھا لیجئے ویسے بھی میں اب زندہ رہ کے کیا کروں گی میرا تو دنیا ہی اجڑ گیا ہے ارے ارے وہ بچے صرف تمہارے نہیں بلکہ اس پر تو میرا آدھیکار تھا ادھر تینوں چیل ٹونی چڑیا اور خون کھار چیل کی باتیں سن رہے تھے ان تینوں کو ٹونی چڑیا پر بشواس ہو رہا تھا اور ادھر خون کھار چیل ٹونی چڑیا کے چال کو نہیں سمجھ رہا تھا ہاں ہاں چڑیا جیسے میں نے تمہارے بچوں کو کھایا تھا سیم ویسے ہی تمہیں بھی کھا لوں گا یہ کہا کر وہاں خون کھار چیل جیسے ہی ٹونی چڑیا پر حملہ کرتا ہے وہ تینوں چیل آ کر اس چیل پر حملہ کر دیتا ہے دیکھ بیٹا تم نے اپنی شاری لیمٹ کروز کر دی ہے دیکھ بیٹا وہ ہم لوگوں کا شکار ہے ارے آپ لوگ کون ہیں اس چڑیا کو کھانے کا ادھیکار صرف مجھے ہے دیکھو دیکھو بھائیو اس خون کھار چیل نے میرے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا ہے دیکھ بیٹا میں نے تمہیں کہا نہ رک جاؤ اگر تم نے ایسا ویسا کیا تو تمہیں جان سے مار دوں گا یہ کہہ کر وہاں دونوں خون کھار چیل آپس میں لڑنے لگتا ہے دونوں کو آپس میں بری طرح لڑتے دیکھ کر یہ دونوں چیل بھی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ دونوں خون کھار چیل اتنی بری طریقے سے لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے ہا 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 کیسا لگا میں نے تو تم دونوں کو بے کوف بنایا تم نے ہمارے جنگل میں کوہرام مچانے کی کوشش کی میں نے تو جان بوجھ کر تم دونوں کو لڑایا تاکہ تم دونوں آپس میں لڑتے لڑتے مر جاؤ اور جنگل کی ساری پکشیاں سکون سے رہ سکے اب سمجھ میں آیا نا خون کھار چیلو کی طاقت سے اکل بڑا ہوتا ہے اس طرح جنگل کے سب ہی پکشیوں کو خون کھار چیل سے چھٹکارا مل جاتا ہے سندر نگر کے جنگل میں یمونہ کووی اپنے پتی ببلو کووہ کے ساتھ رہتی تھی اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مینکا تھا وہ سرکاری سکول میں پڑتی تھی ایک دن جب وہ سکول سے لوٹی تب وہ اپنے روم میں جا کر رونے لگی ارے مینکا بیٹی تو کمرے میں کیا کر رہی ہے میں نے تیرا بھوجن لگا دیا ہے خانہ تھنڈا ہو جائے گا جلدی سے آکے کھا لے یہ مینکا بھی نہ پتہ نہیں کمرے میں کیا کر رہی ہے کہیں سو تو نہیں گئی چل کر دیکھنا پڑے گا یمونہ کے بار بار بلانے کے بعد بھی جب مینکا باہر نہیں آتی ہے تو تھک ہار کر یمونہ اس کے روم میں جاتی ہے کمرے میں پہنچ کر یمونہ دیکھتی ہے کہ مینکا چڑیا رو رہی ہے کیا ہو گیا بیٹا تمہیں تم اتنا کیوں رو رہی ہو کہیں تمہیں کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی ہے ارے دیکھ تم مجھے نہیں بتائے گی تو میں کیسے جانوں گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے ماں میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی کیونکہ سب مجھے وہاں چھراتے ہیں کالی کالی کہہ کے مجھے ہمیں سب پکارتے رہتے ہیں کیا میں اتنی کالی ہوں کہ میری سہلیاں بھی میرے پاس نہیں بیٹھنا چاہتی اور وہ میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں اسکول میں میرا کوئی دوست نہیں ہے ٹیچر بھی مجھے کالے ہونے کے کارن نہیں پسند کرتے ہیں بس اتنی سے بات اس کے لیے تو اتنا گنگا جمنا بہا رہی ہے پگلی تُو بہت سندر ہے بس رنگ کالا ہے تو کیا ہوا تمہارا یہ سلونا سا مخرا کسی کا بھی من موہ لیتا ہے تُو بیکار میں ہی اپنی سہلیوں کی باتوں پر دھیان دیتی ہے دیکھنا ایک دن یہی تمہارے آگے پیچھے دوڑیں گے سچ میں ماں ایسا ہو سکتا ہے ہاں بیٹا کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے تُو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اپنی ماں کے اس طرح سمجھانے کے بعد مین کا چڑیاں اب سانت ہو جاتی ہے اور رونا بند کر دیتی ہے اور اسی طرح کچھ دن بھی جاتے ہیں پھر ایک دن جب مین کا چڑیاں اپنی سکول جاتی ہے تو اس کے کلاس میں اس کی میڈم للیتا آتی ہے اور آتے ہی روم میں چلانے لگتی ہے پڑے رانو تیوتے تُو پیچھے کیوں بیٹھے ہو آگے آؤ اور آگے آ کے بیٹھو ارے لیکن میڈم مجھے مین کا آگے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے میں آئی ہوں اس لئے پہلے میں ہی آگے بیٹھے ہوں گی کیوں رہے مین کا تُو نے اپنی سکل دیکھی آئینے میں جو تُو آگے بیٹھے گی میں پورا سمجھ تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی چلو اٹھو اب یہاں سے اور اپنی کالی صورت لے کے جائے کے پیچھے بیٹھو لیکن میڈم یہ تو گلت ہے نا آپ نے ہی بولا تھا جو پہلے آئے گا وہی پہلے والی سیٹ پہ بیٹھے گا اور آج میں آئی ہوں پہلے ہاں کہا تھا لیکن تُو جیسی کالی کلوٹی کیلئے نہیں اب زیادہ جبان مت چلا اور جا کے پیچھے بیٹھ میں تمہاری ٹیچر ہوں تمہیں میرا آدیس ماننا ہی ہوگا مین کا چریا روتے ہوئے پیچھے والی سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور رانو توتا آگے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو بچوں آج تم لوگوں کے لئے ایک جروری سوچنا ہے کل ہمارے اسکول میں ایک ارنے کی پرتیوگیتہ ہوگی جو بھی پکچی سب سے پہلے پورے جنگل کا چھکر لگا کر واپس اسکول آ جائے گا اسے دس ہزار روپے اور ایک ٹروفی دی جائے گی اس پرتیوگیتہ میں جو جو پکچی اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنا نام لکھوا دے کئی پکچیا اس پرتیوگیتہ میں نام لکھوانے کے لئے آگے آتے ہیں مین کا چریہ بھی آگے آتی ہے اور کہتی ہے میڈم جی آپ میرا بھی نام لکھ دیجئے کیا کہا تو بھی اس پرتیوگیتہ میں اپنا نام لکھوائے گی تو نے اپنی سکل دیکھی ہے کالو کلوٹی جا کر چپ چپ اپنی جگہ پر بیٹھ جا تبھی پرنسپل میڈم کلاس میں آ جاتی ہے للیتہ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے میڈکہ بھلے ہی کالی کلوٹی ہو لیکن وہ بھی اس پرتیوگیتہ میں سبھی بھاگ لے سکتے ہیں چاہے وہ کالے ہو یا گوڑے میڈکہ بیٹا آپ کو اداس ہونے کی کوئی جرت نہیں ہے آپ بھی اس پرتیوگیتہ میں بھاگ لے سکتی ہو پرنسپل میڈم کی بات سن کر میڈکہ چریہ خوش ہو جاتی ہے اگلی دن پرتیوگیتہ شروع ہوتی ہے اور میڈکہ چریہ سب سے پہلے پورے جنگل کا چکر لگا کر سب سے پہلے آ جاتی ہے اور انام کے روپ میں اسے دس ہجار روپے اور اس کی ٹروفی اسے مل جاتی ہے اور انام کی راسی اور ٹروفی لے کر وہ خسی خسی اپنے گھر آ جاتی ہے اب میڈکہ چریہ کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کوئی بھی پکچی یا میڈم اس کے بعد سے میڈکہ چریہ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا بھید بھاو نہیں کیا کرتی تھی اب میڈکہ چریہ خسی خسی اپنے سکول میں پڑھائی کرنے لگتی ہے تو دوستو رام نگر کے جنگل میں یمنا چریہ اپنی بیٹی میڈکہ چریہ اور مونکہ چریہ کے ساتھ رہتی تھی میڈکہ چریہ بچپن سے ہی بہت بدماز تھی جو ہمیشہ سبوں سے لڑتی رہتی تھی لیکن اس کی بہن مونکہ چریہ بہت ہی سانت سو بھاو کی تھی ایک دن کالو کووی اپنی بچی کو لے کر مین کا چریہ کے گھر آتی ہے اور جوڑ جوڑ سے چلانے لگتی ہے اڑیو یمنا دیکھ تیری بیٹی نے کیا کیا جلدی بہار نکل کالو کووی کی آواز سن کر یمنا چریہ گھر سے بہار نکلتی ہے کیا ہوا کالو کووی کیوں اتنا چلہ رہی ہو اور گسہ کر رہی ہو یہ دیکھ مین کا نے میرے بچے کا کیا حال کر دیا ہے جراسی بات پر کتنا مارا ہے اسے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہی ہے اپنی بیٹی کو جا کر سمجھا دے نہیں تو اسے لے جا کر کہیں اور بس جاتو یہ کیا کہہ رہی ہو کالو کووی بچے تو ہمیشہ ہی آپس میں لرتے جھگرتے رہتے ہیں دیکھنا ابھی تھوڑی ہی دیر میں پھر سے دونوں کھلنے لگیں گے میری بیٹی تھوڑی نٹ کھٹ ہے جرور تمہاری لڑکی نے ہی میری بیٹی کو کچھ کہا ہوگا تب ہی اس نے اسے مارا ہوگا اور مین کا ابھی گھر پر بھی نہیں ہے میں نے ابھی ابھی اسے باجار بھیجا ہے کچھ سامان لانے کے لیے تھوڑی دیر میں وہ آتی ہے تو میں اسے سمجھا دوں گی پھر کالو کووی اپنی بچی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں مین کا چھڑیا جب باجار سے گھر لوٹتی ہے تب یمونہ چھڑیا اسے سمجھانے لگتی ہے مین کا تو روز اتنی سرارت کیوں کرتی ہے تیری وجہ سے مجھے روز پروسیوں کے تانے سننے پڑتے ہیں اب بتا تو نے کالو کووی کی بیٹی کو کیوں مارا ماں اس نے مجھے گالی دی اس لئے میں نے اسے پیٹ ڈالا بیٹا تو سرارت کرنا بند کر دے نہ ہی تو میں تیرا باہر نکلنا ہی بند کر دوں گی مین کا نے اپنی ماں کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے نکال دیا ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو اس طرح کچھ دن بھی جاتے ہیں ایک دن مونکہ اپنے گھر پر پرتن ساف کر رہی تھی تب ہی مین کا کو ایک سرارت سوجتی ہے وہ جانبوچ کر جھاڑو لے کر فرس ساف کرنے لگتی ہے اور سارا دھول برتنوں پر ڈال دیتی ہے یہ دیکھ کر مونکہ چڑیاں چلانے لگتی ہے ارے مین کا تجھے دکھ نہیں رہا ہے کی میں برتن ساف کر رہی ہوں سارا دھول تُو نے برتن پر ڈال دیا اب سارے برتن مجھے پھر سے دھونے پڑیں گے تو ٹھہر میں ابھی ماں سے تیری سکایت کرتی ہوں ماں دیکھو مین کا نے سارے سارا برتن پر ڈھول ڈال دیا ہے اپنی ماں کے ڈر سے مین کا چڑیاں اپنے روم میں جا کر ایک کتاب پڑھنے لگتی ہے تبی ہاتھوں میں ڈنڈا لیے یمونہ چڑیاں مینکہ کے پاس آتی ہے آج میں تیری پٹاری ایسی کروں گی کہ آگے سے سرارت کرنا ہی بھول جائے گی اتنا کہہ کر یمونہ چڑیاں مینکہ کو ڈنڈے سے پیٹنے لگتی ہے اور درد سے مینکہ چیخنے لگتی ہے ماں مجھے چھوڑ دو ماں میں آگے سے کوئی سرارت نہیں کروں آخری چڑیاں سوچنے لگتی ہے میں اس مونی کا چڑیاں سے بدلہ لے کر رہوں گی اس نے مجھے ماں سے پٹوایا ہے اس کا بدلہ میں تو لے کر رہوں گی اگر میں نے بدلہ نہیں لیا تو میرا نام بھی مینکہ نہیں مینکہ موکے کا انتجار کرنے لگتی ہے ایک دن مونی کا چڑیاں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تب مین کا چڑیاں اس کے پاس آ جاتی ہے جیسے ہی مونی باہر جاتی ہے مین کا چڑیاں موکہ دیکھ کر بہت سارا مرچ پاوڈر اس کے سبجی میں ڈال دیتی ہے اس کی یہ حرکت مونی اور یمون چڑیاں دونوں دیکھ لیتی ہے بس بہت ہو گیا مین کا میں کہیں تیرا ایڈمی سن کسی بورڈنگ اس کو میں کرا دیتی بار میرے کہنے سے ما مین کا کو ما آف کر دو یہ اب کوئی بھی سرارت نہیں کرے گی ٹھیک ہے مونی کا اس بار تیرے کہنے سے میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن اگلی بار میں نہیں چھوڑ گی اس دن سے مین کا سرارت کرنا چھوڑ دیتی ہے اور سب خوشی رہنے لگتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں